بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خصوصی طور پر لوگ ڈان کی ترقیب بنی ہے زلہ انتظامیہ کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ ہم سب مل کر حکومت کی جانب سے جو بھی ہدایت جاری کی گئی ہیں ان ہدایت پر عمل کریں بجاپور زلہ بھی اس وقت لوگ ڈان کیا جا رہا ہے ہم آپ سے بڑی مدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ احتیاطاً اپنے گھروں میں رہیں نماز کے اوقات میں فرض نماز دا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں اور نماز دا کر کے فوراں واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں اور اس کے علاوہ نوجوانوں سے خاص طور پر ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ گروپ کی شکل میں موٹر سائیکلز پر راستوں پر گھومیں پھیریں نہ کریں اور تمام عیمہ مساجد سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے مساجد میں اعلان کریں پاکی صفائی کا خصوصی طور پر خیال رکھیں اور جہاں تک ہو سکے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو بھی ہدایات کی جاتی ہیں اس پر عمل کرنے کی حد تل مقدور کوشش کریں میں آپ سب سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے اس سے محفوظ رہنے کے لیے حکومت کی جانب سے جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اس پر ہم سب مل کر کے انشاءاللہ عمل کریں گے السلام علیکم برادران وطن سے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے شہر بجاپور کے بطور خاص اور پورے کررات کے اور پورے ہدوستان کے مسلمانوں سے اور برادران وطن سے درخواست ہے کہ کرونا وائرس کا جو مسئلہ ہے یہ عالمی مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے اور دن بدن یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس میں احتیاطی طور پر ایک دوسرے سے ذرہ دور رہیں اور پھر حکومت کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے ہیں جو قوانین نافذ کیے گئے ہیں ان کا بھرپور خیال رکھا جائے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں مسجد میں نماز کو تو جانا چاہیے لیکن کوئی ایسا بہت ایسا مسئلہ نہیں ہے پچپن سال ساٹھ سال کے اوپر کے لوگ اگر گھر میں نماز پڑھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے چھوٹے بچے کو مسجد میں نہ لائے جائے اس لیے کہ بزرگوں کا اور چھوٹے بچوں کا ایمیون سسٹم کمزور ہوتا ہے شکار ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بیجاپور بھی پورا لاکڈاؤن ہونے جا رہا ہے کرناٹر کے نوزلے تو لاکڈاؤن ہوئی گئے ہیں بیجاپور بھی ہونے جا رہا ہے ڈی سی اور یس پی صاحب نے یہ قانون پاس کیا ہے اور پریس میڈ بھی کی ہے ہمیں اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس کی پابندی بھی کرنا چاہیے ہم اپنے نوجوان بچوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور بلا وجہ گاڑی لے کر کہ ادھر ادھر نہ گھومیں اس لئے کہ ایک آدمی اگر اس کا شکار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کئی لوگ شکار ہو سکتے ہیں شریعت کا قانون بھی یہی ہے کہ احتیاط کے ساتھ میں رہیں اگر آپ شکار ہو گئے اور آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا شکار ہو گیا اور اگر وہ مر گیا تو اس کی موت کی ذمہ داری قانون بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ ہی پر ہوتی ہے اس لئے اس کو احتیاط سے یہ وقت گزاریں اور دعا میں بھی لگیں آیت کریمہ پڑھ کر کے دعا کریں قرآن مجید ختم کریں نمازوں کے بعد میں اجتماعی دعا کریں انفرادی طور پر دعا کریں صلاة الحاجہ کا احتمام کریں اللہ پاک اس بیماری سے پورے عالم کو پورے عالم کے انسانوں کے حفاظت بھی فرمائے والسلام آج کرونا ویرس کے لئے ایس پی ساہب ڈی سی ساہب اور تھٹی تھٹی پسٹ تک پورے دکانہ اور ہوتلہ وہ سب بند کرنے کا آدھیش کر رہے ہیں اور ہمارے بھی ہمارا فرج ہے کہ ہاتھ دھونا بارے بار لکوٹ لگا خات دو اوجو کرو اور سب ہندو مسلمان سب کو ہے کسے بھی کیا یہ کرنے کا نہیں ہے تمہیں ایتیاسی تمہارے گھرا میں رہوکو تمہارے تمہیں کیا کام ہے کر لے کو آپ کام پھرنے کا نہیں ہے کٹیام بیٹنے کا نہیں ہے اور اپنے اپنے گھرا میں بیٹو اپنے اپنے کامہ کرو اور کیا بھی ہو اس کے بارے میں کیا کرو نا کے بارے میں ڈرنے کا نہیں ہے یہ کیا اس کے واسطر لڑنے کا ہے یہ بھی ایک لڑنے کا ہے یہ سب کے واسطر ہے سب کے واسطر کرنے کا ہے یہ پورا باغل کوٹ یہ گلبرگا ہوئے مہاراشتھ ہوئے ادھر ہبلی دھاروار یہ سب جلے بند کر رہے ہیں اور ہمارا جلہ بھی آشی ہمارے ڈیسی سب بند کر رہے ہیں لاغ ڈاؤن پورا کر رہے ہیں پورے انڈیا میں ہے یہ ہر جگہ ہو رہے ہیں یہ اس کے واسطر بہت سمالنا اور بہت احتیدیاج کرنا اس کے واسطر اور نماز کو گئے تو بھی پر نماز پڑھو تابڑ تو بھانچ مسید کے باہر سب مسیدہ والے بھی لکیٹ رکھو اوجو کرو اور پاک ساب سب ہمارا گھران کے آجو باجو کا سب کرو یہ کرونا ورس کے بارے میں لڑیں گے یہ بھی ایک لگنے کا وقت آئے انشاءاللہ اسے بھی لڑیں گے